آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی نہ کسی پھول میں تھی نہ کسی اتر میں تھی آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی توجہ ہو پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی جسم متحر سے خاص خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے ایک سے دو دن تک کافر و مشرق جب وہاں آتے تھے تو سن کے بتاتے تھے لگتا محمد گزرے ہوں گے تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے اب سمجھ میں آیا یہ حدیثِ قسام میں جب دونوں شہدادِ گھر میں آتے ہیں تو جنابِ سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشمو اندہ کے رائحتن تیبتن کہ انہا رائحتو جدی رسول اللہ مادرِ گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے